سلام پاکستان آزرین آپ سب کو ایک وقت سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم موجود ہیں اس وقت سلام پاکستان کے کچن میں ہم اس لیے کہا میں نے کیونکہ ایک ایسی شخصے جنہیں آپ ایوری تھرزڈے میرے پروگرام میں دیکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جا سکے چاہے طبع نبوی ہو چاہے حبز ہو چاہے مٹاپے کا مسئلہ ہو چاہے ناشتہ ہو چاہے رات کا کھانا ہو چاہے ووک کرنے کے مسائل ہو فلات فٹ ہو یا وزن کم ہو یا وزن زیادہ ہو پیش شمار مسائل ہیں جو ہم نے اپنے اس پروگرام میں جو ہیں وہ فروٹس پر ہم نے بے شمار بات کی تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا سبزیوں کو بھی لفت کرایا جائے اور جن کو ہم بالکل لفت نہیں کرا لیکن ہم ہمیشہ بات یہی کرتے ہیں کہ سبزیاں کھائیں سبزیاں کھائیں سبزیاں کھانی چاہیے ہم نے سوچا بات تو کی جاتی ہے کیوں نہ ان سبزیوں کو اپنے کچن میں بھی دعوت دی جائے تو آج جو گرین ویجوٹیبلز ہیں ان کو ہم نے اپنے کچن میں دعوت دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت کو بھی دعوت دی ہے جو ہمیں بتائیں گے کہ ان کا استبال کتنا ضروری ہے صحت کے بھی حوالے سے اور غزائی حوالے سے یہ ہمارے لئے کتنی فائدے مند ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے ہمارے اپنے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالغفار آغا صاحب السلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ آپ کیا کارٹ رہے ہیں یہ کریلا کریلا چھل رہے ہیں آپ آج 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 صاحب بہت کام کر رہے ہیں لیکن زیادہ کام آجاہاں آپ کریں کوئی بات نہیں کبھی کام کر لینا چاہیے یہ کام آپ ایسے بھی کرتے ہیں ہم نے گھر پر یہاں جاں آپ ہمارے کچن میں ہی ہے آپ شرف ہمیں بخش رہے ہیں نہیں میں نے تقریباً 200 کچن شورز کی ہے بلکل ہم نے دیکھے بھی ہیں گھر پر بھی میں یہ کام کرتا ہوں اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرد کو یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ مردانگی کے خلاف ہے ان کے لیے بس میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے ہاں جی کیا پیغام ہے شروع شروع بھی پیغام ہے پہلا پیغام یہ کہ کیا اس کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم لا وجو سے بڑا مرد پیدا کیا ہے بلکل نہیں جب بردست اور اچھی بھی بات ہوتی ہے اور آپ ایک اپنی محبت کا اضحاد بھی کرتے ہیں انسیت بھی ہے ایک اپنا عیت بھی لگتی ہے آپ کچن میں جا کے بات نہیں کرتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن کر لینا چاہئے تو آج جو ہے وہ گرین ویجی ٹیبلز جو ہری سبزیاں ہیں وہ آج یہاں پر بڑی سادہ سی لیکن مختلف انداز میں بڑی ٹیمٹنگ ہوں گی زبردستی ہوں گی آغا صاحب کے انداز میں سبزیوں کی طریقے ہم جانیں گے ہم شاید بہت زیادہ کک کر لیتے ہیں سبزیوں کو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے ان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے کیسے کک کرنا ہے کس سبزی کا کتنا فائدہ ہے اچھا ایک تو وہ کریلا اور وہ بھی نیم چڑھا یہ والا نیم چڑھا نیم چڑھا ہے اچھا 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 کیوں گولتے ہیں کاریلا نیم چڑھا اس کی کیا بجائے اس میں کاریلا بنیادی طور پر کڑھا ہوتا ہے بنیادی طور پر ہر طور پر ہی کڑھا ہوتا ہے نیم اس کے پتے اس سے زیادہ کڑھے ہوتے ہیں صحیح اردو میں مثل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بہت بدمزاج ہوں اور مزید بدمزاج ہوں میں ایسے بشمار لوگوں کو جانتی ہوں اللہ بچائے ان سب لوگوں سے لیکن یہ بتایا ہے اس کو آپ نے بابلے کہ میں اس کو چھیل رہی تھی با قائدہ تو اس نے کہا نہیں بنائی اس کو اپس اگل چھیل کرنہیں اس کو رکرا جاتا ہے اس کو چھل کرنے مطلب ڈمگز اورđزاٹ ہے اس اکا کچھ نہیں ٹھائے اس کو اس کو یہاں پٹا کرنے کے لیے کچھ کھ ڈیکن.... اچھا آنے نہیں نکال دیتے گر میں کیوں آپ کو کو آدھا ہوتا ہے ہم اس کے سیڈ، بیچ نکال دیتے ہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ نے اس کے جو ہے وہ نورمل سلائسز کر لیا تو یہ یہ کینان پھر تو کڑوا ہوگا یہ بالکل کڑوا نہیں ہوگا تو پک جائیں گے تو یہ بہترین ٹیسٹ ہوگا ان کا اس کے جو کڑوا ہے اس کو مارنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری ترقیبیں ہیں اس کو تھوڑی سی دیر نمک کے پانی میں رکھ دیجئے اس کی کڑواہت دور ہو جائے گی بیسے پکاتے وقت بھی اس میں پانی میں جو ہم نمک ڈالتے ہیں اس سے یہ تمام چیزیں گے آپ کو فرائی پین چاہیے یا میں آپ کو یہ سوچ پین چاہیے یا آپ کو یہ سوچ پین کافی ہے ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اچھا نوملی ایسا کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلدی لگا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں نمک لگا کر دھوپ میں رکھتے ہیں اس کی کرواہت کو ختم کرنے کے لیے اور بیچ نکال دیا جاتے ہیں تو آپ بیچ کے ساتھ کیا بنانے کے مختلف فائدے ہیں بیچ کے اندر بہت سارے فائدے ہیں اور بیچ کے ساتھ ہی کریلے کو بنانا چاہیے اور کریلے کے جو بیچ ہیں یہ ہمارے ڈیابیٹیز کو کنٹول کرنے کے لیے انسلین کی سیکریشنز کو بہتر کرنے کے لیے ایک بہت اچھی دوا ہے اور اس پر ایک بہت بڑی تحقیق موجود ہے کہ کریلے کس طرح ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل کو کم کریں اور خاصی سے وہ لوگوں کو ڈیابیٹی کریں اچھا یہ بھی ہم ضرور جانے کے لیے اس میں سے میں آپ سے کچھ کریلے ادھار لینا چاہوں گی ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ کا عدد میری زندگی میں بڑا خاص ہے تو یہ میں اس میں پانچ یہ میرے جو فادر ہیں وہ اس طرح ایک گلاس پانی میں اور یہ پانچ کریلے کے ٹھوڑے جو ہیں یا ایک ثابت کریلہ ڈال کے اور رات کو اس کو ڈپ کر دیا کرتے تھے اور صبح وہ نہار موہ اس سے پیا کرتے تھے اب نہار موہ کی کیا لوجیک اس پیاغا صاحب بات کریں گے تھوڑی سی ایک جو ہے وہ چھٹکی کلونجی ڈال کے شگر کے پوائنٹ آف یو سے جو ہے وہ اس کو اس کریلے کے پانی کو استعمال کیا کر دیتے اور وہ تو کریلے کھا بھی لے دیتے آہ سلام صاحب آپ مجھے بتائیں یہ جو کریلے کا پانی ہے اس طرح پینہ دو یو تینک کہ شگر کے پیشنٹ کے لیے مناسب ہوتا ہے دیکھیں انسلین لیول کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے یقیناً کریلے کا بہت بڑا ایک رول ہے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بلکل اس کو ایلتا میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ایلتا سپورٹ ضرور استعمال کر سکتے ہیں ہاں وہ بھی سپورٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی میڈیسن کانٹینیو رکھیں لیکن آپ صبح جو ہے وہ پانی میں کریلہ آپ اس طرح ڈپ کر کے اگر آپ کریلہ نہیں بھی کھا سکتے تو کیونکہ پانی میں تاثیر آجاتی کرواہت آجاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ایسے استعمال کر لیتے ہیں آج کل نیٹ پر ایک بہت عجیب سی چل رہی ہے کیا؟ وہ یہ کہ کریلہ کٹیں اور کریلہ کٹ کر کے اس کو بہت سارا میش کر کے رکھ لیں اور اس میں پیروں کو ڈپ کر کے پیروں کو بارقاعدہ اس کو مارتے رہیں اللہ اچھا اور جب اس کو آپ ماریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں اتنی کڑواہت آئے گی کہ آپ کے حلق میں کڑواہت محسوس ہونے لگے گی اگر آپ کے حلق میں کڑواہت محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا بلات شگر لیول کم ہو رہا ہے یہ ان کی ایک لوجک ہے اس لوجک پر آپ کی آپ کیا لوجک دینا چاہیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا کسی بھی قسم کا فائدہ ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن دیکھیں کریلہ کھانے سے وہ جو انسلین لیول ہمارا نکل رہا ہوتا ہے اس کو تو کم سے کمی سپورٹ ضرور دیتا ہے یہ تحقیق شدہ بات ہے لیکن اس طرح جسم کے کسی حصے میں ایسا نہیں خالی پیروں سے اس کو استعمال کرنے سے وہ ہمارے جسم میں کو فرد ڈالتا ہے میرا نہیں خیال کہ ہمارے جسم کی کیمیسٹری کوئی کہیں پر کرتی ہے جناب اوکے اے ایسا اس میں میں اویل ابھی ایڈ کر دوں لے؟ بالکل اویل ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اویل ہے سیئے ہیں کتنا اویل آپ ڈال رہے ہیں؟ بلکل سمپل سے کریلے اس وقت تیار ہو رہے ہیں اور کیا طریقہ ہے خاص طریقہ سادے سے کریلے بنانے کا یہ آج آپ کو آغا صاحب اپنے انداز میں بتا رہے ہیں اچھا اوائل تقریباً کتنا لیا ہے سب یہ تین سے چار ٹیبل سپون ہے یہ اوائل لیا ہے اور آپ ان کو ضرور ٹرائی کی جائے گا اور ابھی تو بڑا اچھا سیزن بھی ہے سبزیوں کا کریلے آئے میں سب یہ مجھے بتائیں ایک تو آپ نے کہا کہ جو ڈائیبٹک پیشنٹ ہیں یا جو انسولین کو آپ کو بالنس کرنے کے لیے کریلے بڑے فائد میں ثابت ہوتے ہیں تو پھر یہ سب شگر کے پیشنٹ کے لیے اچھے ہوئے نا باقی لوگ کیوں استعمال کریں اور بچے تو ویسی بڑا ناک چڑھاتے ہیں کریلے کھانے کے لیے تو پھر وہ نہ کھائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کریلے کے اندر دوسری خوبی ہے وہ یہ ہے پیوریفیکشن آف بلاج ہمارے جسم میں اگر خارش ہو بہت زیادہ دانے ہو تو ان کو کم کرنے کے لیے کریلے کا بہت بڑا رو لے تو اس لیے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے یہ بہت ایک اچھی سبلی ہے اور اس کو استعمال کرنے سے ہمارے جسم کے جتنے بھی افعال ہیں وہ کمپیاریٹیو بھی بہت بہتر ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے جسم کے امراض ہیں وہ کام ہوتے ہیں اچھے جو آپ نے پیوریفیکشن کے لیے کہا نا میں نے کچھ لوگوں کو اس طرح یہ جو نیم کے پتے ہوتے ہیں اس کا پاودر پہ ڈال کر رکھ دیں صبح نہار مو اگر یہ آپ پانی پینگے تو اس سے شگر لیول مینج ہوگا ہمارے جسم میں جو گھٹنوں کے درد کے حوالے سے بہت زیادہ چکنائی کام ہو جاتی ہے بہت ڈرائنس ہوتی ہے وہ ڈرائنس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائی ہے اس کو بھنڈی کو اس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پر ایک اور بات ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کچھ شیئر کر رہی تھی کام کر رہی تھی تو اس وقت ہوا یہ کہ جب کٹ رہی تھی آپ تو مجھے دو چیزیں لوگوں کو اسپیشلی کہنی ہیں صحیح پہلی بات یہ کہ دیکھیں بھنڈی کاٹتے وقت اگر اس طرح کا کوئی بھنڈی ان کو نظر آئے ٹھیک ہے تو یہ بھنڈی بھنڈی کبھی بھی استعمال نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی انفریکشن اگر آپ مجھے دکھائیں گے تو میں اس کیمرا میں یہ دکھا سکوں گا یہ آپ دیکھئے اس میں جو ہے یہ ایک کیڑے ساپ بیٹھے میں اندر تو اس لئے ان کو کھانے کے ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں رہنے دے اور اس سے انفریکشن ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھے یہ دوسری اسے دیکھے سائیڈ پر دیکھیں اس طرح کی بھنڈیوں کو بلکل نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ ہمارے لئے انہلڈی ہیں اس کو جب ہم کریں گے تو بہتر ہوگا تیسری بات اور آپ کے زمان ایک چھوڑا سا اختلاف تھا یہ کہ بھنڈی کاٹتے وقت اوپر سے تو آپ نے کاٹتے ہیں میرا کوئی آپ سے کبھی بھی اختلاف نہیں رہا آپ نے کہا وہ میرے لئے وہ ہمیشہ حکوم کی طرح رہا ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اپنی تجربے سے کہتے ہیں تو لیکن اما نے جو کیا وہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے بتا دیا اس کو ہم بیٹی فالو کریں میرے دخواستی کہ ایک باتنی کے پروفیسر سے انہوں نے مجھ سے کہا جب میں بھنڈی کاٹ رہا تھا تو انہوں نے کہا بھنڈی کاٹتے ہوئے تو بھنڈی کا حصہ ہے جب بھنڈی کا حصہ ہے تو پھر تمام چیزوں کو ہم کو میننج کرنا ہے تو اس بھنڈی کو ایک حصہ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے ہم چھوڑی سی بھنڈی کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اس میں پھر ہم اپنے چھوڑا سا ادھرک اور لیسن ڈالیں گے ہری میرچ ہلڈی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم نمک ڈالیں گے بھنڈی کے ساتھ بھی اس کی ایک لیے سوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس بچاری کے ساتھ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو پہلے الگ سے ignore اور اس کے بعد پھر اس کو مسالے میں شامل کیا جاتا ہے اور اس سے بھنڈی کے ساتھ میں بہت سارا پیاز ہونا تو وہ بہت مزہ کا لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کا درست ہے کہ اس کوArg سے ضرورت کیا جائے بہت سارے لوگ سارے کا پسند کرتے ہیں پیاز کے ساتھ بہت تیز یہ نیتی ہے اگر پیاز کے ساتھ دلیوی بھندی میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور اس کے ساتھ لیمو ڈال دیں تو وہ بہترین سا لیمو کا نام سنتے ہی جانا وہ مو میں جو ہے کتنی اچھی بات ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کے بارے میں چھوٹی سی بات اور بڑی سپیشلی کہنی ہے وہ یہ کہ لیمو بنیادی طور پر ایک کھٹی چیز ہے کھٹی میں جو اسکوربک ایشد ہے اس کا ٹیسٹ ہمارے برین کو پتا ہے اس ٹیسٹ کے بدلے میں ہمارے جسم کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے ایسٹ کے بدلے میں ہمیشہ ہمارے جسم سے الکرائنگ پروڈیوس ہونا چاہیے لہذا اللہ کا نظام یہ ہے کہ کسی بھی کھٹی چیز کو کھانے یا دیکھنے سے ہمارے جو گلینڈز ہیں جو سلایوہ گلینڈز ہیں یہ کام کرتے ہیں اور یہ انٹیسٹ پیدا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہرچیز نومل ہے اگر آپ کو اس طرح تیمٹنگ فیل ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کو دے کے تو اس مین کے اچھی بات ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا کچن میں کام کریں بہت احتیاط سے کام کریں بال باند کے طریقے سے کام کریں ہم کیونکہ سکرین پر ہیں تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں لیکن آپ احتیاط سے کام کریں اچھا اس میں لیسن ادرک ہم شامل کریں ہمارے سے کام کریں اور اچھا آپ کو کام کریں مجھے صرف یہ پوچھنا ہے خواتین سے کہ کیا اس میں بہت زیادہ وقت لگا ہاں میں خانتا ہے ایک دو منٹ تو لگ گئے ہیں ایک منٹ ایک منٹ اچھا اب یہ ایک منٹ میں کیا فرق پڑھا لیکن اس کے جو افادیت تھی الیسن جو لیسن میں ہوتا ہے جو انٹی کولیسٹول ہے ادریک میں جنجرین ہوتا ہے جو انٹی کینسر ہے ہم نے وہ تو باقی رکھے ہیں نا اتنا سا اگر آپ چینج کرنے اپنے گھر میں کہ ایک منٹ اپنے کھانے کی جو ٹائم ہے اس کو زیادہ دیں اور ادریک اور لیسن کو فریش پیچھ لیں تو آپ اپنے گھر سے بہت ساری بیماریوں کو کم کریں اچھا کریلے یہاں پک رہے ہیں بھنڈی کی یہاں پہ تیاری ہے ٹیماتر کٹ رہے ہیں اور لوکی میری بہت فیورٹ ہے وہ بھی ضرور پکی گی لیکن ایک بریک کا ٹائم آگیا ہے تو ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدیر کہتے ہیں اور آج وہ رہی ہیں پر کچھن بہت مزا آتا ہے مجھے جب ہم یہ کچھن سرگمنٹ کرتے ہیں ایک سوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اوپر سے یقیناً آپ کو بہت مختلف چیزیں ملتے ہوں گی تو آج آپ نے لازمی سبزی بنانا رہی ہے کوئی میٹ استعمال نہیں ہوا پیور آپ نے گرین سبزیوں آپ کو اپنے کیسے بنانا ہے کریلے جو ہیں وہ یہاں پر بڑے سمپل سے بہت کتنے اچھے لگ رہے ہیں آنسا دیکھ رہے ہیں آپ گرین گرین ریڈ ٹومیٹوز جو ہے میں بھی آج ریڈ ریڈ ہوئی ہوں آگا نون زبر جستے کپڑوں کے لیے اور یہ آپ دیکھیں ریڈ اور گرین اس وقت لگ رہے ہیں ہمارے کریلے بھی اور یہاں پر بن رہی ہے بھنڈی بڑا سمپل آئل اس میں لہسن ادرک ڈالا ٹیماتر اور اس میں ڈالا ہے نمک ہلڈی اور لال مرچ اس میں بہت اچھی دوا ہے اس کا نام ہے ہلڈی 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 بہت اچھی دوا ہے خون کو پتلا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور تحقیت جو ابھی نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ہلڈی استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو عام طور پر اشترل سالک اشتر یعنی اشترل استعمال کرنے کی ضرورت بہت اچھی زیادہ نہیں رہتی ٹھیک ہے اس لئے وہ قوامیں جو ہلڈی استعمال کرتے ہیں اس بات کا خاص طور پر حیال رکھیں کہ جسم سے کہیں پر خودانہ خاص طور پر بلیڈنگ ہو رہی ہو تو انہیں اپنی جو اسپریم جو خون پتلا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یا ایسی کو ٹارجٹ جو خون پتلا کرنے کے لئے استعمال کرنے ہیں اس کی ڈوزیت کو یقیناً پر ڈاکٹر سے جو خون پتلا کرنا چاہیے اور اس ڈوزیت کو کم کرنا چاہیے اس لئے ہلڈی کا کام بھی خون کو پتلا کرنا ہے اوکے جناب اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایک تو اس میں جو لیس بنتا ہے یہ آپ دیکھیں ابھی بیچ میں وہ یہ لیس بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس سے کہتے ہیں آپ جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ شگر کے لئے بھی لوگ اس استعمال کرتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو جوائنٹس پین کے لئے بھی اس استعمال کرتے ہیں لیکن جوائنٹس پین کے لئے بھی لیس ختم ہو جاتا ہے تو بھنڈی کا استعمال اچھا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ بلکل ایسی ہے اس کے اندر سے لیس کی بات ہو رہی ہے عام طور پر خواتین میں جو گھٹنے کا جوڑ ہے اس میں سے لیس کام ہو جاتا ہے وہ لوگ اگر اس طرح استعمال کریں تو یقیناً ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی میں بہت چھوٹی چھوڑے سے پیسز بینے میں یہ رکھوں پان کو اور بھی بات بتائیے کہ بھنڈی جو ہے اس کو بھنڈی گوشت بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی بڑا زبردست بنتا ہے اس میں گوشت کا سالن تیار ہو جانے کے بعد اگر بھنڈی کو ایک بہت اچھی بات اپنے کی سبحان اللہ اور یہ بھنڈی ہے اس میں سے ایسی زبردست یہ خوش پو آری ہے اور یہ بند چکی ہے اب تار یہ ہے کہ تماتر کا پانی ہے اس میں یہ مک جاتا ہے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا تھوڑا مجھے بھی پتا چلیا ہے آپ چیزوں کا الحمدللہ صحبت کا سالاتا ہے اوکے اوکے اے آزر میں یہ اکتے ہیں ایسی زبردہ بھی بھی اچھا ہے لیکن یہ کسی زبردہ اب ہمیں بھی وقت بھی کم ہوگا چاہوں گی کہ ہم اس کی فائنڈی اور اگر آپ کھڑا سا اور اس کو سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مرچوں کی جازت ہے اپنے مرچوں کی جازت ہے اپنے مرچوں کی جازت ہے یہ بلکل نکال لیے یہ ہے یہ کھڑا سا احتیاط ہے آپ یہ دیکھیں کہ اتنی دیر میں کتنی چیزیں ارام کے سا تیار ہو گئی ہیں یہ وہ وقت ہے جو آپ اپنے بچوں کی حلت کے لیے استعمال کریں یہ کھڑا سا گرم ہے اس کو ابھی اسے کریں اس کو ہم ایسے کر کے یہ تمام چیزوں کو نکال دیں یہ دیکھیں بھنڈی بھی اور آپ اس کا کھڑا دیکھیں جب کھڑا آپ کا اچھا آرہا ہوتا ہے آپ کو درش دیکھ کر دل بھی کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ آپ کھائیں یہ ہماری بھنڈی بھی تیار ہو گئی ہے آپ اس طرح آجیں تو میں درستے کاؤنٹر کو تھوڑا سیٹ کر لوں گی صفائی بھی بہت ضروری ہے ساعت ساعت اب دیکھیں لوکی اس طرح بنی ہے اس میں صرف ہم نے کالیمت اوپر سے کارنش کرنی ہے تو اس سے بہت سی پیسٹی بن جائے گی اور ایک وقت میں دیکھیں اتنی سی بھنڈی ایک بندہ روٹی کے ساتھ بڑے آرام سے کھا سکتا ہے اور ایک وقت اپنی بھوک کمپلی کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس دیفنیٹی آپ اس میں بلاک پیپر ایٹ کریں گے اگر آپ آپ اپشنل کہہیں سالٹ آپ نے ایٹ کر دیا سالٹ ایٹ کر دیا اگر آپ چاہیں تو آپ لالمشیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی لال میں شاید کرتے ہیں ہم ابھی فی الحال لال میں شاید کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کو کالی مرچ میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور اگر مخلصے کالی مرچ کے بغیر جو کرسٹ چلیس ہے نا ریڈ چلیس وہ زیادہ اچھا جو ہے وہ اس میں فلیور دے گی اور سبزی میں جتنی کم مرچیں آپ ڈالیں گے اتنا اچھا آپ سبزی کا ٹیسٹی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اچھا آپ دیکھیں یہ ہم نے دو سبزیاں بنا لیے تیسری سبزی ہم جو بنا رہے ہیں اس میں میں آخر میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہمنا پالک اس کے اوپر ڈالیں اور میری درخواست لوگوں سے یہ خواتین سے یہ ایسے ہی ثابت نہیں نہیں اس کو چھوٹا سا مکاش کر لیں چونکہ بلکل ہم اپس لاسٹ آئی تنک منٹ ہے تو آپ اس کو ڈال دے جائے ایک لوگ آجائے اس کا اوکی ویری نائس یہ اگر کھانے میں آخر میں ڈال دیں تو آپ یقین کریں گے کھانے کا ٹیسٹ جانا وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو کمی تھی آئرن کی فیرس کی وہ ہم نے اس کے اندر کو دیکھتا ہے یہ چیز میتھی میں گوش کے ساتھ کی جاتی ہے اگر میتھی ڈال دینا تو وہ اتنی خوشپو اور اتنی غزائیت دیتی ہے جو اس کا کلر آ رہا ہے یہ زبردست ہے میتھی کے بجائے اگر کسوری میتھی ہو تو اس کی خوشبو کمپاریٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے آج آپ شکریہ بہت شکریہ کم ٹائم میں زبردست چیزیں تین نشز یہاں پر ریڈی ہو چکی ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آج آپ کے معنیوں میں سبزی ضرور ہونی چاہیے اپنا فیڈبیک سلام پاکستان کے فیس بک پر دیجئے گا خوش رہیے مسکراتے رہیے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ موسیقی